اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ مہر طلاق ہونے کے بعد گھر آ جاتی ہے ان کے گھر پر کیامر ٹور جاتی ہے ماں باپ حیران پہ رشان ہوتے ہیں کہ جس بیٹی کو اتنے لادوں سے بیعہ کا رخصت کیا اس کے ساتھ یہ رات و رات میں کیا ہو گیا نیم کی ماں اپنے بیٹے کو ڈانتی بھی ہے لیکن وہ کہتا ہے میں اس بدنامی کے ٹکے کو اپنے ماتے پر نہیں سجا سکتا تھا اس لئے میں نے اسے غیرت کے نام پر اطلاق دے دی ہے نیم کی ماں کو پورا پورا احساس ہوتا ہے مہرو کے گھر میں اس وقت کیا حالات ہوں گے اس کے باپ کا اور ماں کا کیا حال ہوگا مہرو کی بہن بھی بہت غصے میں ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں جا کر اسے پوچھتی ہوں آخر انہیں کس بات پر اتنا غصہ آیا تھا کہ انہوں نے میری بہن کو ہی باہی نکال دیا جب شاہ جہان کو یہ ساری بات کا پتہ چلتا ہے تو اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ اس کے ذرا سے مزاق نے ایک اچھی بلی لڑکی کا گھر اجار دیا دو گھروں میں ویرانی بیچ گئی اب سب اس بات کا خوش لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر وہ کون لڑکے تھے جنہوں نے مہرو کے بارے میں ایسی بات کی لیکن شاہ جہان جس ان کا ڈر جاتا ہے کہیں اس کا نام بیچ میں نہ آ جائے اب وہ ان کے غم کو کم کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے ان کے کسی کام آ سکے لیکن اب ایسا وہ کوئی کام نہیں کر سکتا تھا جس سے اس برباد ہوئے گھروں کی عزت واپس آ جاتی نعیم کو جب سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے مہرو ایسی لڑکی نہیں ہے اس کی معصومیت کی گواہی تو لوگ دیتے ہیں وہ الٹا شاہ جہان پر ہی الزام رکھ دیتا ہے تم جو اس دن شادی پر بھاگ بھاگ کر کام کرے تھے کہ ہی تم ہی تو اس میں انوالو نہیں ہو وہ غصے میں اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن مہرو کا باپ اسے روک دیتا ہے اب کچھ بھی حالات ہو جائیں لیکن مہرو کی گئی ہوئی عزتہ واپس نہیں آ سکتی تھی